پرماتما کی پرابتی کیسے ہوگی دیان کے دوارہ ہوگی بگتی کے دوارہ ہوگی سمرپن کے دوارہ ہوگی اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ یہ پیدا کرنے کی کوشش کیجئے جس پرکار سے آپ پتنی ایک پتی کو خوش کرنے کے لیے بن بن پرکار کے رنگ روپ پیدا کرتی ہے اپنے درگونوں کو دور کرنے کا پریاس کرتی ہے ایک ایک اس کی خوشی کے لیے سب چیزوں کو دور کرتی جاتی ہے سب برائیوں کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اسی پرکار سے جب ہم ایک ایک کر کے ان برائیوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے ہم ان سنسارک چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے پرماتما کے ہم اتنے ہی قریب جاتے چلے جائیں گے جتنے بھی سنسار کے ساتھ کے شریر دکھائی دیتے ہیں جتنے بھی آپ کو رشتے ناتے دار دکھائی دیتے ہیں جتنے بھی آپ کو سکے سمبندی دکھائی دیتے ہیں یہ بس سوارت کے رشتے ناتے ہیں جس دن سوارت ختم رشتے ختم آپ اس پرکار سے سمجھو جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو سہد تھوڑا لگا کر کے وہ موں میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اس کو چوستا رہتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے لیکن وہ چوستا رہتا ہے جب وہ سہد ختم ہو جاتا ہے بچہ چلی مار کر کے رونے لگتا ہے یہی حالات اس انسار کی ہو گئی ہے یہ رشتے ناتے کا جو بھی کھیل ہے یہ سب سوارت کا ہے جب تک ایک دوسرے سے سوارت بندہ ہوا ہے کہ رشتے ناتے ہیں اچھا لگ رہا ہے یہ وہ رہاں تب تک چلتا رہتا ہے جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ چھٹ پٹاؤگے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا یہی چھوڑ کر کے چلے جاؤگے سب کوئی ساتھ نہیں جانے والا کوئی انساری تک پرمتتہو تک آپ کا ساتھ نہیں نبھائے گا کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا کوئی ہاتھ پکڑ کے چلے گا بھی نہیں بس کھو جاؤگے آپ اس بھیڑ کے اندر اور اس بھیڑ میں اگر ایک بار کھو گئے تو جنم کی ہانی ہوگی چھوٹی موٹی ہانی نہیں ہوگی روپے پیسے کی ہانیوں پھر آ جائیں گے دو دن بعد آ جائیں گے نہیں آئیں گے تو بھی کام چل جائے گا لیکن جنم کی ہانی ہوئی دوبارہ جنم نہیں ملے گا دوبارہ جنم ملنا بہت کٹن کاریہ ہوتا اتنا آسان کاریہ نہیں ہوتا دوبارہ جنم ملنا